اور یاد رکھی اگر کسی کے بچے کو برائی کرتا دیکھیں تو اس کو منع کر دیں کیونکہ جب آپ کے بچے کی باری آئے گی تو اللہ کوئی نہ کوئی فرشتہ پیدا کری دے یہ مت کہیں جی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں میں کیوں نہیں ہیں انہی افراد کے ساتھ تو معاشرہ بننا انہی لوگوں نے قوموں کی تربیت کرنی محمد بن قاسم جب آئے نہ تو انہیں ایک صاحبی عال بزرگ ملے ستارہ اٹھارہ سال عمر اجناب سندھ کو فتح کرنے آئے محمد بن قاسم تو چیرے کا رنگ بڑا متغیر ہوا ہے پریشان ہے تو اس بزرگ سے پوچھا کہ یہاں کے حالات بتاؤ اس نے بتائے کہ ہندوستان کے یہ حالات ہیں یہ معاملات ہیں فلان 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 ایسے ایسے معاملات ہیں وقت گزرا چند دنوں کے بعد ملے تو محمد بن قاسم بڑے مسکر آ رہے تھے کہ اب کیا ہوا ہے اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہے نا وہ بڑا آیاش ہے بڑا مکار ہے زانی بھی ہے اور شرابی بھی ہے فرما ہے اس سے جنگ جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس سے جنگ جیتنا کوئی مشکل ہے کام نہیں ہے کیونکہ جس قوم میں حیاء پیدا ہو جائے بے بے حیائی پیدا ہو جائے پھر وہاں مجاہد پیدا نہیں ہوتی ہے میں حیاء والا اس ستارہ اٹھارہ سال عمر گزر گئی ہے میں نے کبھی کسی غیر محرم عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو وہ تو میرے آگے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا میری ملت کے جوان و حسن یہ ہوتا ہے اور جوانی یہ ہوتا ہے کہ جوان ہو پرپور دیکھیں اس ستارہ اٹھارہ سال کی عمر ہے سندھ فتح کر دی ہے سارا رسولہ علیہ السلام کے دین کے پھریرے کر دی ہے ہمارا ستارہ اٹھارہ سال کا بچہ کیا کرتا ہے آ جا کے موبائل ہی چلانا آتا ہے وہ بھی باپ فخر سے بتاتا ہے کہ میرے لو چنگا چلا لیں گا مجھ سے زیادہ پتا ہے میرے بچے کاش کہ تیرے بچے کو بابا فرید کی طرح مسلح کا بھی بتا ہوتا ہے کاش حضرت سخی سلطان باہو کی طرح تیرے بیٹے کو جائے نماز کا پتا ہوتا کہ سجدوں کی لذت کیا ہوتی ہے میں نے بڑا سوچا اس بارے میں کہ یار آج کے دور میں کیوں نہیں بابا فرید پیدا ہوتے کیوں نہیں نظام و دین پیدا ہوتے کیوں نہیں سلطان باہو پیدا ہوتے وہ کوئی اور دنیا کے لوگ تھوڑی تھے تو جواب ایک ہی آیا ہے نہ باپ نے رزقی حلال کھلایا ہے نہ ماں نے قرآن کی لوریاں دیئے باپ رزقی حلال کھلاتا ماں قرآن کی لوریاں دے دی تو پھر بیٹا بھی تو فرید دوئی نہیں پیدا ہوتا ہم تربیت کرتے اولاد کی پندرہ سال کے بعد جب بچہ بگڑ چکا ہوتا ہے اولاد کی تربیت پہلے دن سے ہے اولاد کے ساتھ محبت اپنی جگہ لیکن میرے بھائیوں اپنے گھر سے چھڑی بھی نہیں توڑنی اسے پتا ہو کہ اببا جی کہ جب جلال آ گیا تو یہ مجھے ماریں گے اور اسی کا ہم سے قرآن نے مطالبہ کیا کہ جو اصلاح کرتے ہیں اصلاح معاشرہ اسی سے پیدا ہوتا ہے آپ کسی کو برائی کرتا دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا کوئی مانے یا نہ مانے ہم لوگ بھی دو گھنڈے تقریر کے بعد کیا کہتے ہیں وما علیہ اللہ براغ بھی ہمارا کام تھا بیان کر دینا آپ ہو کا تو دو یا رضور کا کہو تو صحیح کسی دین کی بات کہتے ہوئے بھی ہمارا نوجوان ہچکچاہڑ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ پتہ نہیں مجھے کیا وہ کیا کہہ دے گا وہ پتھر تو نہیں مارے گا کیا رسول اللہ علیہ السلام اگر اپنی ذات تک کی دین ہوتا تو حضور طائف کی وادیوں میں کیوں جاتے ہیں آخری بات ارز کرتے ہیں کیوں جاتے ہیں حضور طائف کی وادیوں سرکار کے اوپر وہ اوجری کیوں ڈالی جاتے ہیں حضور کے رستے میں کانٹیں کیوں بچھائے جاتے ہیں لیکن حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کیا حضور نے حق کا پیغام چھوڑ دیا ماذ اللہ بلکہ وہ حق کا پیغام ایسا دیا کہ حجت الودا کے موقع پر وہ دین جو پیارے آدم سے چلا تھا وہ رسول اللہ کی ذات پر ختم ہو گئے ایسا حق کا حق دیا اور تمام سے آبا کو گواہ بنایا فرمایا تم گواہو میں نے اللہ کا پیغام دے دیا سبا لاکھ سے آبا نے کہا سونے جو رب نے پیغام دیا ہے وہ آپ نے بالکل من و انہم تک پہنچا دیا ہر بندہ اسی فکر میں ہے کہ میرا کاروبار میری دکان میرا رزق میرا کام چل جائے وہ بھئی حضور کے دین ٹھیک ہے کاروبار بھی کریں اگر آپ اپنی دکان پہ بیٹھ کے پورا تولتے ہیں تو یہ بھی حضور کے دین کی خدمت ہے اگر اپنے کاروبار میں جا کے آپ دیانتداری پیش کرتے ہیں یہ بھی حضور کے دین کی خدمت ہے اگر آپ بیچا ہوا مال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کو واپس لے لیتے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ کے دین کی خدمت ہے فقط دین کی خدمت محراب اور ممبر پر نہیں ہے یہ تو ایک حصہ ہے اگر آپ دیانتداری سے نیک نیتی سے رزق حلال کماتے تو یہ بھی دین کی خدمت ہے آپ کر سکتے ہیں